پی ایسل دوزر تیس کی سب سے بڑی فائنٹ احسان اللہ احسان اللہ کون ہیں کہاں سے ہیں کیا ریکارٹس قائم کی ہیں انہوں نے کیسے شویبختر نسیم شاہ حارس روف وہاب ریاض محمد آمیر اور شاہین شافیدی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں پوری ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھئے یہ پی ایسل سیزن ایٹ کا تیسرا مقابلہ تھا جہاں کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے تھے یہ میچ کوئٹا گلیڈیٹرز کا پہلا تھا اور ملتان سلطانز کا دوسرا تھا پہلے بیٹنگ کی کوئٹا گلیڈیٹرز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف اس ینگ لڑکے نے ان کو ہلا کے رکھ دیا یہ نیاپ اندازہ لگائی ہے کہ اس بندے نے ریکارٹس توڑ ڈالے بال نظر تک نہیں آ رہی تھی کھلاڑیوں کو کھلنے کی تو دور کی بات ہے کہ وہ ان کو کھلیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی بالنگ کی ون ففٹی انہوں نے کنسسٹنلی ٹچ کی ون فوٹی فائف کی ایوریج پیس تھی پی ایسل کے اب تک یہ آٹھ فان سیزن ہے اور سات سیزن ہو چکے ہیں سات سیزن کی ایوری سپیڈ جو ہے فور آورز کوٹا کی وہ سب سے زیادہ تھی اس سے پہلے ہارس روف کی جو ون فوٹی فور پوائنٹ ٹری سیون کی ون ایٹ کی تھی اور آج انہوں نے ان کا ریکارٹ توڑ کے اب پی ایسل کے سب سے تیز بالر ہونے کا عزاز حاصل کی ہے نسیم شاہ، حارس روف، محمد آمی، وہاب ریاض، محمد سمی، محمد حسنین، شاہین شاہ فریدی یہ تمام بالر شانواز دھانی ان کو یہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں یعنی ان تمام بالر سے زیادہ پیس ہے احسان اللہ کی احسان اللہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو احسان اللہ سواد سے بلانگ کرتے ہیں کے پی کے علاقے سواد اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے سواد میں لوکل ٹینس کرکٹ کھلنا شروع کی جہاں ان کی پیس بہت زیادہ تھی ان کو لاہور جہاں کرکٹ اکیڈمی ملک ناصر نے ان کی مدد کی ان کو اپنے کلاب میں فری آف کاسٹ دیکھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے انتہائی غریب ہیں ان کے پاس شوز پیننے کے لیے نہیں تھے جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی فیز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا ملک ناصر جو پاک لائنز کرکٹ اکیڈمی ہے لاہور کے اندر انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں پہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے جو کوچ ہیں جو آنر ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا یہ ان کا گراؤنڈ ہے جس کے اندر پریکٹس کرتے رہے ہیں لاہور میں یہ دیکھئے احسان اللہ محمد زاہد کی طرح ہے یہ وہ محمد زاہد ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انجر نہ ہوتے تو وہ شویب اختر سمیت دنیا کے تمام تیز بولرز کا ریکارڈ توڑ چکے ہوتے کیونکہ محمد زاہد انجری کا شکار ہو گئے تھے ورنہ ان کی پیس ون ففٹی فائی ون ففٹی سیون ایوریج تھی اور لوگوں کو بال نظر نہیں آتی تھی ان کی یہ کنفرم بات ہے اور ایک چیز کلیر ہے کہ محمد زاہد جلدی انجر ہو گئے تھے ان کا کوئی رن اپ یا ایکشن سموت نہیں تھا ان کا ایکشن بھی سموت ہے رن اپ بھی سموت ہے لینڈنگ پوزیشن بھی سموت ہے کہیں نہ کہیں یہ ساڑھے چھے فٹ کے ایک لمبے بولر ہیں کہیں نہ کہیں ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ یہ اپنا کیریئر لمبا کر سکتے ہیں ابھی انیس بیس سال کے ہیں یونگ ہیں اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو یہ پوری دنیا میں سب سے تیز بولر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر سکتے ہیں شویبختر شونٹیڈ بریٹلی یہ تمام کھلاریوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں دیکھئے یہ حسان اللہ بڑے سٹرونگ انسان ہے بڑے سٹرونگ کریکٹر سٹرونگ باڈی سٹریکچرین کا اوہرال ایک مضبوط قد کے اور مضبوط باڈی کے حامل ہے انہوں نے جیسن رویہ کو آؤٹ کیا انہوں نے عمر اقبل کو آؤٹ کیا انہوں نے سرفراز احمد کو بولڈ کیا انہوں نے افتخار احمد کو ال بی ڈبلیو کیا انہوں نے نسیم شاہ کو بولڈ کیا اور نسیم شاہ کو بال نظر نہیں آئی دو ورز کے اندر پہلے دو ورز کے اندر انہوں نے تین وکٹے لیئے اور ایک رن دیئے اس کے بعد تیسرے ورز کے اندر انہوں نے دو وکٹے لیئے اور اوہرال پانچ وکٹے پہلے تین ورز کے اندر اور سات رنز دیئے اس طرح انہوں نے جب انڈ کیا اپنا سپل تو چار آورز ایک میڈن بارہ رنز پانچ وکٹیں اور تین کا ایک آنمی ریٹ پہلے میچ کے اندر بھی انہوں نے دو وکٹیں لی تھی سو اوہرال دو میچز کے اندر سات وکٹیں لے چکے ہیں ایک میڈن کر چکے ہیں بیسٹ بالنگ فگرز پانچ وکٹیں اور بارہ رنز یعنی ویلڈ دن احسان اللہ یعنی ساری تعریفیں اس میچ میں احسان اللہ چلیں میچ کی سمبلی تھوڑی شیئر کر دیتا ہوں جیسن روئے نے اٹھارہ بالوں پہ ستائیس کیے تین چوکے ایک چکہ ایک سو پچاس کا سٹرائک ریٹ مارٹن گپٹل نے چھے بالوں پہ ساتھ کیے ایک چوکہ ایک سو سولہ کا سٹرائک ریٹ عبدال بنگلزئی نے چھے بالوں پہ ایک رنز کیا سولہ کا سٹرائک ریٹ سرفراز احمد نے سرفراز احمد بہت ہی دو رنز بھی کیے ٹوٹل اور اٹھائیس کا سٹرائک ریٹ وہیں عمر اکمل نے سترہ بالوں پہ گیرہ رنز کیے ایک چوکہ چونسٹھ کا سٹرائک ریٹ افتخار احمد پہلے ہی بال پہ ال بی ڈبلی ہو گیا سان اللہ نے اٹ کیا محمد نواز کو اسامہ مین نے ال بی ڈبلیو کیا اٹھارہ پہ چودہ دو چوکہ ستتر کا سٹرائک ریٹ محمد حفیظ نے پندرہ پہ اٹھارہ کیے ایک چوکہ ایک چھکہ ایک سو بیس کا سٹرائک ریٹ نسیم شاہ نے دو بالوں پہ ایک کیا محمد اسنین نے بیس بالوں پہ بائیس کیے دو چوکے ایک چھکہ ایک سو دس کا سٹرائک ریٹ یعنی اوورال پوری ٹیم اٹھارہ اشارہ پانچ اوورز میں ایک سو دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بیٹ پروفارمس تھی کیونکہ اب دیکھیں تو ان کی بیٹنگ لائن اپ کافی لمبی تھی تقریباً آٹھ فے نوے نمبر تک بیٹنگ لائن اپ تھی کہیں نہ کہیں ڈسپوائنٹڈ ہوں گے اکیل حسین نے چار اوورز کیے اکتیس رنز دیئے زیرو وکیٹ سمین گل نے تین اوور کیے بیس رنز دو وکٹیں بہا سفریدی نے چار اوورز کیے ستائیس رنز دیئے دو وکٹیں احسان اللہ نے چار اوورز کیے بارہ رنز دیئے ایک میڈن پانچ وکٹ تین اکانومی کا ریٹ اسامہ میر چار اوورز کیے انیس رنز دیئے ایک وکیٹ لی چار کا اکانومی ریٹ سو ایزی ٹارگٹ ملا ملتان سلطانس کو ٹوٹل ایک سو گیارہ کا ون تھا اور یہ بڑا ایزی جیت تھی ان کے لیے کیونکہ بڑا لو ٹارگٹ تھا نوان تھشارہ نے ال بی ڈبلیو کر دیا شان مسعود کو پانچ وانوں پہ تین رنز ساٹھ کا سٹرائک ریٹ پھر مہممہ ریزوان اور ریلے روسو نے مل کے پارٹنشپ کی ہے یعنی چونتیس پالوں پہ اٹھائیس رنز کی ہیں مہممہ ریزوان نے دو چوکے لگے ہیں باسی کا سٹرائک ریٹ ہے کئی نہ کئی سلو کھیلے ہیں پر میچ جتوا ہے پر ریلے روسو کی جو اننگس تھی وہ امیزنگ تھی بیتالیس پالوں پہ اٹھتہ رنز نو چوکے تین چھکے ایک سو پچاسی کا سٹرائک ریٹ امیزنگ انہوں نے بیٹنگ کی ہے ویل ڈن ریلے روسو اب پوائنٹس ٹیبل کچھ اس طرح ہے کہ اب تین میچز ہو چکے ہیں اور ملتان سلطانس پہلے ایک میچ ہار چکے تھے ایک رنز سے ہارے تھے لاہور کلندر سے اب دوسرا میچ جیت چکے ہیں تو پوائنٹ ٹیبل پہ پہلے نمبر پہ ہار چکے ہیں کیونکہ نیٹ رون ریٹ زیادہ ہے دو میچز کھلے ہیں ایک جیت ہے ایک ہار ہے پلاس 1.382 کا نیٹ رون ریٹ ہے دو پوائنٹس ہے پشاور زلمی ایک میچ کے لیے ایک وہ جیت ہے 0.1 کا پوزیٹیو نیٹ رون ریٹ ہے دو پوائنٹس ہے لاہور کلندرز نے ایک میچ کھلے ہے جیت ہے پلاس 0.05 کا نیٹ رون ریٹ ہے دو پوائنٹس ہے اور کراچی کنگز ایک میچ کے لیے ہاری ہے منس 0.1 کا نیٹران ریٹ ہے زیرو پوائنٹس ہے کوئٹا کے لیڈیئٹر ایک میچ کھل ہے ہار ہے مائنس 2.7 کا نیٹران ریٹ ہے اور زیرو پوائنٹس ہے دیکھئے کوئٹا کا بہت مشکل ہو جائے گا اس نیٹران ریٹ کے ساتھ فیوچر میں ٹاپ فور کے لیے کولیفائی کرنا کیونکہ بہت برا نیٹران ریٹ ہے سو کیا ٹاپ فور جو ہیں ان میں آپ ملتان سلطان پشاور ظلمی لاہور کلندرز اور چوتھی ٹیم کونسی آپ کے خیال سے ہو سکتی ہے اسلام آباد کراچی کنگز اور کوئٹا کے لیڈیئٹرز میں سے یا یہ تین ٹیمیں ٹاپ فور کے اندر آ سکتی ہیں دیکھئے فیلحال کوئٹا کے لیڈیئٹرز کے لیے ہمیشہ سے کوئٹا کے لیڈیئٹرز سٹارٹ اچھا نہیں کرتی انڈ اچھا کرتی ہے اور انڈ شاید اس طفعہ بھی اچھا کر لیں ٹاپ پہ ملتان سلطان پھر پشاور ظلمی ہیں پھر لاہور کلندرز یہ ٹاپ پہ تین ٹیم ہیں اور اسلام آباد یونائٹیٹس کا بھی کوئی میچ نہیں ہوا سو ایسان اللہ کے لیے ایک لائک بنتا اور ایک جملہ آپ نے کومیٹس میں لازمی ٹائپ کرنا ہے اس جنگ فاسٹ بولر کے لیے تھنکس واشنگ دس ویڈیو